خوبظہر شیعہ میں زیادہ صحابہ کی موضوع چھڑتا ہی نہیں ہے اگر چھڑے بھی تو نامناسب طریقے سے چھڑتا ہے ہمارے جو ذاکرین خطبہ ہیں جو تو عالم ہیں وہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں ارچہ نختلافی بات بھی کریں لیکن کسی عدب کے ساتھ کسی انداز کے ساتھ کرتے ہیں لیکن عموماً پڑے لکھے نہیں ہوتے یہ بہت کابل افسوس بات ہے یہ کہ شیعہ ممبروں پر اکثر پڑے لکھے نہیں ہوتے اہل سنت بھی ایسا ہی ہے نہ یہ کہ وہاں بڑے علامیں آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں اکثر پڑے لکھے نہیں ہوتے کہیں سے بھی پڑے لکھے نہیں ہوتے نہ سکول پڑے ہوتے ہیں نہ کالج یونیورسٹری پڑے ہوتے ہیں نہ مدرسہ پڑے ہوتے ہیں نہ مکتب پڑے ہوتے ہیں آپ کو میری بات اگر زیادہ گاڑی لگ رہی ہے باہری تجربہ کر لیں آپ اور ان کا ٹیسٹ لیں سکول کا ٹیسٹ لیں ان سے اے بی سی سنیں الف سنیں یہ تک ہجہ کر کے بتائیں حروف اردو کے سنائیں اور آپ ان سے سنیں قرآن ایک بہت آسان اور عام ٹیسٹ یہ ہے کہ جب ممبر پہ آئیں تو قرآن ان کو دے دو کہ آپ پانچ منٹ کے لیے ایک رکو قرآن کی تلاوت کریں یہاں پر دیکھ کر حافظ نہیں دیکھ کر کریں اگر تو یہ قرآن کی تلاوت کر لیں تو ان کو پڑھے لکھوں میں شمار کرو لیکن آپ کو زیادہ مایوسی ہوگی کہ دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا لیکن ہے ایک قوم کے خطیب اس کے عالم اور علامے قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ جب ذکر چھیڑتے ہیں صحابہ کا پھر اس اختلاف کے آر میں وہ ساری حدیں توڑ جاتے ہیں صحابہ کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے بہت اکرام اور احترام قائم کیا حکم دیا ہے یونی ہے کہ صحابہ سنیوں کے صحابہ ہیں شیعوں کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اگر رسول اللہ شیعہ کی مراس ہیں تو رسول اللہ کے صحابہ بھی شیعہ کے لیے قابل قدر ہیں قابل احترام ہیں جس صحابی کی رسول اللہ نے تعظیم کیے قرآن نے تعظیم کیے شیعہ پر لازم ہے مسلمان پر لازم ہے اس کی تعظیم کرنا اب اگر چند شخصیات سے آپ کو اختلاف ہے کوئی حرج نہیں ہے اختلاف کر سکتے ہیں آپ لیکن چند صحابہ سے اختلاف دلیل ہو کہ آپ تمام صحابہ کو نظر انداز کر دیں آپ کو پتہ صحابہ میں کون کون ہیں اور کیسی کسی شخصیات ہیں کیسی ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے اور رسول اللہ نے ان کے لئے کیا فرمایا اور اللہ نے ان کے لئے کیا فرمایا ہے یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے صحابہ کا چپٹر یہ خلہ بہت عرصے تک محسوس ہوتا تھا اور طالب علمی کے زمانے میں اسی وقت یہ توقع ہوتی تھی کہ ہمارے اساتید ہمارے بزرگان کہیں تو چھیڑے نہ یہ موضوع ٹھیک ہے صحابہ اہل بید کے برابر نہیں ہیں اس میں کوئی شاک و شبہ نہیں ہے رسول اللہ نے جو اہل بید کا مقام بلاند کیا وہ صحابہ سے ہٹ کر رہے صحابہ کی کیٹگری میں اہل بید کو رسول اللہ نے درج نہیں کیا وہ ایک مقام ہے منفرد سوا لیکن صحابہ کا اپنی جگہ احترام ہے قرآن نے ذکر کیا ہے رسول اللہ نے ذکر فرمایا ہے اب جن صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے ٹھیک ہے اگر جی نہیں چاہتا ان کا تذکرہ نہ کرو آپ خاموش رہو لیکن سارے تو نہیں ہیں کیونکہ تمام صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے اگر تمام رسول اللہ کے ساتھیوں سے اختلاف ہے تو پھر تو خود رسول اللہ کے بارے میں بھی پھر لگتا ہے آپ کو اختلاف ہے جن سے اختلاف ہے اختلاف کرو یہ جو نظریہ ہے کہ صحابہ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اہل سنت کے ہم بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے کیا جا سکتا ہے چونکہ صحابہ نے خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے اختلاف رکھا ہے اس اختلاف کو اجتحاد کا نام دے دیا جاتا ہے اور اس اختلاف میں ہر دو کا احترام کرتے ہیں اس اختلاف میں جنگیں بھی کی ہیں اس اختلاف میں جگڑے بھی کی ہیں اس اختلاف میں بہت کچھ آگے نکل گئے ہیں صحابہ بعض نے حدیں تک عبور کر دی ہیں لیکن ان کے ماننے والے پھر بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپس میں ان کا اختلاف تھا مسلم تھا اگر آپس میں ان کا اختلاف تھا خب دوسری لوگ بھی اسی اختلاف کو بنیاد قرار دے کر کوئی اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں لیکن یوں تو نہیں کہ سب سے اختلاف ہے آپ کو ہزاروں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سب سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی کہہ سکتا ہے مسلم شیعہ اس کو سلوان فارسی سے بھی اختلاف ہے اس کو ابو ذر غفاری سے بھی اختلاف ہے اس کو امار یاسر سے بھی اختلاف ہے اس کو حضرت مقداد سے بھی اختلاف ہے اس کو حضرت حمزہ سید الشہداء سے بھی اختلاف ہے اس کو ابن عباس سے بھی اختلاف ہے ہے جورت کسی کے اندر ان صحابہ کے بارے میں کہے لیکن ان کا ذکر کہاں آتا ہے ان کا بھی تو کوئی تذکرہ نہیں آتا اور یہ کمی ہے ایک مذہب کے اندر اس کی تعلیمات کے اندر کہ وہ پہلی جمعیت وہ پہلا گروہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا رسول اللہ کے ساتھ حجرت کی رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا رسول اللہ کے حکم پر انصار بنے جن کو اللہ نے انصار کہا جن کو رسول اللہ نے انصار کہا کیا ان کا اتنا بھی ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر تک کر دیں اپنی مجلس میں فلمی نہ کہ اہل بیت کے برابر لاکر اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے لیکن جو ان کا ہے جو دین نے اور اسلام نے ان کا مقام رکھا ہے اس عد تک تو وہ حق ادا ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں تفصیل ہو ان کے حالات زندگی ان کا جہاد ان کے کارنامے ان کی خدمات باہر صحابہ اہل بیت نے ان کے لئے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ تقریم اور تعظیم جو اہل بیت نے صحابہ کی کی ہے وہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی تعظیم کرنی چاہیے چونکہ خود اہل بیت نے کی ہے خود علی علیہ السلام نے کی ہے آئمہ نے کی ہے آئمہ اعتہار نے کی ہے تمام آئمہ اس ناشر نے کی ہے اگر چاند ایک سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ پوری کٹیگری کوئی انسان چھوڑ جائے یہ کمی ہے بہت سخت کمی ہے عزیزان صحابہ کے بارے میں ہمارے بچوں کو نہیں پتا انہیں صحابیوں کے نام پوچھے نہیں پتا یہ بات اندر ریکارڈ ہے ایک پولیس افسر کی زمانی پولیس افسر نے یہ بتایا کہ ایک جگہ پر یہی صحابہ کے حمایتیوں نے بلوا کیا جس رکھ کرتے ہیں کسی جگہ جا کر فتنہ کھڑا کر دیا انہوں نے تو انہیں پکڑ کے تھانے لے گئے سینئر پولیس افسر کے سامنے لے گئے تو انہوں نے چاہا کہ آپس میں دونوں فریقوں کی آپس میں سلو کروا دی جائے لیکن یہ نہیں مان رہے تھے کسی صورت میں صحابہ کی توہین ہوئی صحابہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اچھا تم صحابہ کے احترام کرتے ہو صحابہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم دس صحابیوں کا نام لے لو یہ جو صحابہ کے حامی تھے صحابہ کے نام پر مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس سینئر افسر کے بقول کہ اس نے انہیں کہا کہ تم باری باری سارے تین چار آدمی تھے کہا کہ تم دس صحابیوں کے نام بتا دو مجھے وہ پولیس افسر موجود ہیں اہل سنت ہیں وہ وہ اہل سنت پولیس افسر کہتے ہیں جب میں نے ان سے صحابہ کے نام پوچھے ایک نے تین نام بتائے ایک نے چار نام بتائے تین صحابہ کے بعد اس کو نام ہی نہیں پتتے لیکن صحابہ کے لئے مرنے کے لئے تیار ہیں مارنے کے لئے تیار ہیں یہ تو صحابہ کے حامیوں کی حالت ہے اب شیعہ جن کو انہیں تو میرے خیال میں تین کے بھی نام نہیں آتے ہوں گے یہ ظلم ہے یہ جفا ہے جو ان کا مقام ہے اسی حد تک ان کا ذکر کریں حضرت ابو ذر غفاری حضرت سلمان فارسی خب یہ تو شیعہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں بنومیہ کے نا پسندیدہ ہیں شیعہ کے تو پسندیدہ صحابہ ہیں اب اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لئے یہ سب پسندیدہ صحابہ ہیں لیکن یہ لفظی دعویٰ ہے ان کا کیوں کہ ان کے ہاں کبھی بھی ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں ہوتا اب سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا مقداد کا ذکر نہیں ہوتا امارِ یاسر کے نام پر کبھی بھی اہلِ سنت کے ہاں نہیں دیکھیں گے آپ ہر اپنے مقدس شخصیت کے نام پر مسجدِ مراکز بناتے ہیں ان صحابہ کے نام پر کچھ بھی نہیں بناتے وگر صحابہ ہیں تو سب صحابہ ہیں ایک طرح سے ان کو پروٹوکول دو اس کی تلافی ہونی چاہیے میں خود چونکہ توفیقات کم ہو گئیں یہ تبلیغی آپ دعا کریں اللہ توفیق دے یہ تبلیغی سلسلہ شروع ہو تسلسل کے ساتھ اور دین کا نصاب ایک دفعہ پوری قوم کو بتا دیا جائے پوری قوم کو اسی طرح جیسے عرض ہو رہا ہے طالب المانہ انداز میں نہ خطیبانہ انداز میں مستند دلیل کے ساتھ کتاب سے قرآن سے سنت سے سیرتِ معصومین سے پورا دین آپ کا مستند طریقے سے ہم اپنے زمانے کی نسل کو بتا دیں یہ ہم پر طالب المانہ فریضہ ہے یہ ہر طالب علم کا ہر عالم پر واجب ہے یہی عالم کا کام یہی ہے کہ اپنی نسل کو وہ آگاہ کرے حقیقی دین سے آگاہ کرے لیکن یہ بیچ میں جو دیگر کاموں کی طرف انتظامی مسائل اور دوسرے کام آئے اس نے یہ توفیق تھوڑی کم کر دی اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ یہ باپ ضروری ہے پڑھنا عزیزان اور جتنا صحابہ کے ذکر کے اندر اہلِ بیت کا مقام عالی نظر آتا ہے اتنا کسی اور باس میں نہیں ہے آپ صحابہ کی زندگیوں میں جائیں تو آپ کو قدم قدم پہ صحابہ کی زبان سے اہلِ بیت کا تذکرہ ملتا ہے اہلِ بیت کی شان ملتی ہے اہلِ بیت کی تعظیم ملتی ہے یہ غلط ذہنیت ہے کہ صحابہ ہر صحابی اہلِ بیت کے مقابلے میں ایک جماعت ہے ایک پارٹی ہے نہ ایسے ہرگز نہیں غلط ہے یہ اس ذہنیت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور جو قابل تعظیم ہیں جو قابل تقریم ہیں جو واجب تقریم ہیں ان کی تقریم کریں جن سے آپ کو اختلاف ہے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں چونکہ وہ آپ کے نزدیک اگر واجب الاحترام نہیں ہے دوسروں کے نزدیک ہیں کچھ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں جن کا آپ بے شک اختلاف رکھتے ہیں لیکن دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں اور جب دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا ان کی بھی بے احترام نہیں کریں لیکن اختلاف ضرور کریں اختلاف سے احترام ختم نہیں ہوتا اختلاف رائے رکھی چونکہ صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے اور احترام بھی ان کا تھا کئی مسائل میں خلیفہ اول کو خلیفہ دوم سے خلیفہ دو خلیفہ اول سے چاند مثالیں میں نے آپ کو دیں گے ان کو اختلاف تھا آپس میں لیکن احترام ختم نہیں ہونے دیا اب یہ کام لوگوں کے اندر بھی ہو